ایکسرسائز ففٹین پوائنٹ ون قویسٹن نمبر سیکس ہے اس کا پارٹ ہو یہ ڈائیگرام دی گئی ہے تو اس میں سے ایکس کی لمبائی معلوم کرنی ہے یا ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے فائنڈ ایکس اب اس سے ڈائیگرام کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈائیگرام دو حصوں پر مشتمل ہے ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے یہ ایکس تو یہاں پہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک رائیٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے اس میں سے کسی بھی سائیڈ کی ویلیو فائنڈ کرنی ہو کسی بھی سائیڈ کی ایلٹیٹوڈ بیس اور ہائپوٹینس کوئی بھی کوئی بھی سائیڈ فائنڈ کرنی ہو اس کی قیمت معلوم کرنی ہو فرض کریں یہ ہم نے یہ ہائپوٹینس فائنڈ کرنا وہ ایکس ہے تو اس ایکس کے علاوہ یہ دونوں سائیڈ کی ویلیو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اس کی ویلیو گیون میں ہونی چاہیے اگر ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے تو یہ دونوں معلوم ہونی چاہیے یہ فائنڈ کرنا ہے تو یہ دونوں معلوم ہونی چاہیے تو ان شارٹ وارڈز ان ٹرائی اینگل کی تین سائیڈ ہیں اس میں سے کسی سائیڈ کی ویلیو فائنڈ کرنی ہو تو باقی جو دو سائیڈز ہیں اس کی ویلیوں میں معلوم ہونی چاہیے اب اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایکس پائنٹ کرنا ہے اب یہ ایکس کیا ہے یہ بیس ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ بیس ہمارے پاس اننون ہے بیس کی ویلیوں ہمارے پاس معلوم نہیں ہے کیا اس کے علاوہ اس ٹرائنگل کے اندر جو سائیڈز ہیں جو زلے ہیں کیا ان کی قیمتیں معلوم ہیں اس ٹرائنگل میں یہ ہائپوٹینس ہے اس کی ویلیوں میں معلوم ہے ففٹین سینٹی میٹر اب یہ اس کا ایلٹیٹوڈ ہے اس کی ویلیوں ہمارے پاس نہیں ہے تو جب تک ہی ہم ایلٹیٹوڈ کی ویلیوں فائنٹ نہیں کر لیتے تو تب تک ہم یہ ایکس کی ویلیوں میں معلوم کرنا مشکل ہوگا ہم فائنٹ ہی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم یہ ویلیوں فائنٹ کریں گے اس ایلٹیٹوڈ کی اب یہ فائنٹ کرنے کے لیے ہم جو جو اس کے ساتھ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہائپوٹینس ہے اس کی ویلیو ہے بیس کی ویلیو ہے اور یہ ہم altitude فائنڈ کر لیں گے یہ altitude فائنڈ ہوگا تو پھر ہم اسی altitude اس کے ساتھ use کر کے پھر اس x کی ویلیو فائنڈ کریں گے تو پہلے ہم اس altitude کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں تو یہ جو ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل کا نیم دیکھتے ہیں اے سی ڈی آپ نے کہا لکھنے ہیں ان ٹرائی انگل اے سی ڈی مسلس اے سی ڈی میں اب جو ویلی معلوم ہے میں وہ بیس ہے بی ایکول ٹو فائیو سینٹی میٹر اس کو قائدہ کہتے ہیں اور اس کا وطر ہے ہائپوٹینس سی سے ظاہر کرتے ہیں وہ تھرٹین سینٹی میٹر ہے اب اس کا ہم نے پرپینڈکولر ایلٹیٹوڈ ہم نے فائن کرنا ہے ہم نے فائن کرنا ہے اس کو اے سے ظاہر کرتے ہیں یہ ہم نے فائن کرنا ہے تو اب رائٹ انگل ٹرائی انگل میں کسی سائیڈ کی ویلی فائن کرنی ہو تو مسئلہ فیسا غورس کا یوز کرتے ہیں پیتاگرس پیتاگرس اس کو ہم یوز کرتے ہیں اب پیتاگرس تھیورم کیا ہوتا ہے بائی یوزنگ انہا پیتاگرس یا پائتاگرس تھیورم مسئلہ فیسا غورس استعمال کرنے سے اب مسئلہ فیسا غورس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی سکیئر ایکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر ہائیپوٹینس کا سکیئر ایکول ٹو ایلٹیٹوڈ کا سکیئر پلس بیس کا سکیئر اب یہاں پہ جو گیون ہے ہمارے پاس ہائیپوٹینس ہے سی اس کی ویلیو کیا ہمارے پاس تھرٹین سینٹی میٹر سینٹی میٹر کا سکیئر ایکول اے سکیئر ہمارے پاس کیا ہے آئیٹیٹوڈ ہم نے فائن کرنا ہے اے کا سکیئر ایسے ہی پلس بی اب بی کی ویلیو ہمارے پاس ہے فائیپ سینٹی میٹر کا سکیئر اب یہ تھرٹین ٹو ٹائمز ملٹیپل ہے گا ون سکسٹی نائن سینٹی میٹر کا سکیئر a square five two times دو بار multiple ہے گا 25 centimeter کا square اب یہاں سے ہم نے altitude find کرنا ہے تو یہ 25 جو ہے اس کو 169 کی طرف ہم لے آئیں گے square centimeter minus 25 square centimeter equal to a square 169 minus 25 144 square centimeter equal to altitude ہمیں چاہیے altitude کی value اس کے اوپر square ہے اب اس کو cancel کرنے کے لیے ہم square root لے لیں گے taking square root taking square root 144 اس کے اوپر ہم نے square root الگ لے لیا centimeter کے اوپر ہم نے square root الگ لے لیا altitude کا square یہ combine بھی لے سکتے ہیں یہ cancel ہو جائے گا 144 یہ 12 کا square ہے یہ cancel ہو گیا تو کیا بچ گیا centimeter یہ آپ اس میں cancel square اور square root cancel altitude کی value ہمارے پاس ہے گی 12 centimeter اب ہم دوبارہ اس پہ دیکھتے ہیں اس diagram کو دیکھتے ہیں اب اس x کی value find کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھا یہ altitude altitude اب یہ altitude ہم نے find کر لیا وہ 12 12 سینٹی میٹر اب ہم x کی value find کر سکتے ہیں اب میں یہ جو ڈائیگرام ہے یہ triangle ہے abd اب میں اس کی ڈائیگرام یہ ہم نے acd triangle کو use کیا اور altitude کی value 12 سینٹی میٹر ہم نے find کر لیا تو یہ 12 سینٹی میٹر ہے اس کا hypotenuse ہے وہ 15 سینٹی میٹر ہے اب یہاں پہ x ہے یہ x ہم نے find کرنا ہے اب لکھنے in triangle abd abd اس پہ ہمارے پاس given میں کیا ہے altitude وہ 12 سینٹی میٹر ہے hypotenuse c 15 سینٹی میٹر ہے اور base وہ x ہے جو ہم نے find کرنا ہے اب اس پہ بھی پیتھاگرس تھیورم پائتھاگرس تھیورم use کریں گے by using پیتھاگرس تھیورم مسئلہ فیصہ گھر سے استعمال کرنے سے c سکیئر equal to a سکیئر plus b سکیئر hypotenuse کا سکیئر equal to altitude کا سکیئر plus base کا سکیئر hypotenuse وہ ہمارے پاس 15 سینٹی میٹر کا whole سکیئر altitude ہمارے پاس 12 سینٹی میٹر کا whole سکیئر plus base x ہمارے پاس 15 2 times 225 سکیئر سینٹی میٹر بارہ 12 2 times 144 سکیئر سینٹی میٹر plus x کا سکیئر 2 to 5 سکیئر سینٹی میٹر minus 144 سکیئر سینٹی میٹر equal to x کا سکیئر اب 220 225 میں سے 144 منس کریں گے 81 سکیئر سینٹی میٹر ادھر بھی سکیئر روڈ لے لیں گے سکیئر سکیئر روڈ cancel x equal to 81 9 کا سکیئر ہے تو یہ سینٹی میٹر سکیئر تو یہ اس کا اکٹھا سکیئر بنا لیں گے یہ آپ اس میں cancel x equal to 9 سینٹی میٹر یہ ہم x x value find کر لی ہے